بڑھاپے میں یدی دکھ نہیں چاہتے ہو تو یہ دو باتیں کبھی مت بھولنا مطروں آج میں جو آپ کو سنانے جا رہا ہوں وہ ایک سچائی ہے جس سے ہم سب کا ساتھ چھاتکار ہوگا ہر کسی کے جیبن میں ایک دن ایسا آئے گا جس کے بارے میں ہمیں پہلے سے جان لینا چاہیے کیا پتہ اس سمیں آپ باسناؤں کی چکا چون میں اس سچائی کو نہ دیکھ پاؤ یہ ہے بیڈیو بچے سے لے کر برد تک کو سبھی کو دیکھنی چاہیے یہ تو آپ کو پتائی ہے کہ بڑھاپا سب سے کٹھن اور آخری عبستہ ہے جس میں آنے کے بعد سب سے ادھک جرورت ہوتی ہے اپنوں کے سہارے کی یدی اس سمیں اپنے ہی دور ہو جائیں تب تو اس سے زیادہ آبھاگہ اس دنیا میں اور کوئی نہیں ہوگا تو چلیے سمجھتے ہیں جیبن کی وہ کڑوی سچائی اس ویڈیو کے ماندھیم سے مطروں ایک بار دیوالی کا سمیں تھا ایک پت پتنی باجار سے کچھ جروری سامان خریدنے کے لیے گھر سے نکلنے ہی بالے تھے کہ اچانک لڑکے کو اپنی بوڑی ماں کی یاد آگئی جو گھر میں اکیلی بیٹھی ہوئی تھی اس نے اپنی پتنی سے پوچھا شنتی ہو کیا تم نے ماں سے بھی پوچھا ہے کہ دیوالی کے افسر پر اسے تو کوئی چیز نہیں مگانی ہے پتنی کہنے لگ لیں آج ہی تم بھی کیسی بات کرتے ہو ان کو اس عمروں میں بھلا کیا چاہیے دو بکت کی روٹی اور دو جوڑی کپڑے اس میں پوچھنے والی بات کیا ہے پتی بولا دیکھو یہ بات نہیں ہے ماں پہلی بار دیوالی پر ہمارے گھر میں رکی ہے بیسے تو وہ ہر بار گاؤں میں ہی رہتی ہے میں جانتا ہوں کہ اسے کوئی چیز نہیں چاہیے پھر بھی من رکھنے کے لیے اس سے پوچھ تو لیتی پتی کی بات سن کر پتنی ایک دم پتی پر پھڑکتی ہوئی بولی ارے اتنا ہی تمہارا ماں پر پیار امر رہا ہے تو سویم جا کر کیوں نہیں پوچھ لیتی اور اتنا کہہ کر وہ بیگ لے کر جھلاتی ہوئی گھر سے باہر نکل گئی پتنی کو ناراض دیکھ کر بیٹے کا من نہیں مانا وہ اپنی ماں کے پاس پہنچا اور بولا ہے ماں ہم دیوالی کا سامان خریدنے باجار جا رہے ہیں یادی تمہیں کچھ چیز چاہیے تو بتا دو ہم لیتے آئیں گے ماں کہنے لگی بیٹے مجھے کچھ نہیں چاہیے لڑکے نے پھر پوچھا ہے ماں بتا دو جو تمہاری اچھا ہو بیٹے کی جت دیکھ کر ماں نے کہا ٹھیک ہے یادی تم نہیں مانتا ہے تو رکو میں تمہیں کچھ لکھ کر دیتی ہوں تمہیں اور بہو کو بہت خریدداری کرنی ہے کہیں تم بھول نہ جاؤ اتنا کہہ کر بوڑی ماں کمرے میں چلی گئی اور ایک کاغج پر کچھ سامان کی لسٹ بنا کر بیٹے کو دے دی بیٹے نے اس کاغج کو بینا پڑے ہی جیم میں ڈال لیا اور گاری میں جا کر بیٹھ گیا پتنی پہلے سے ہی گاری میں بیٹھی ہوئی تھی لڑکے نے اپنی پتنی کو سناتے ہوئے کہا دیکھو میں نے تم سے کہا تھا نا کہ ماں سے بھی پوچھ لو یدھی کچھ مگانا ہو تو ماں نے بھی اپنا کچھ سامان پرچے میں لکھ کر دیا ہے کہتے ہیں انسان جب تک جندہ رہتا ہے روٹی اور کپڑوں کے اترک اسے بہت کچھ چاہیے ہوتا ہے پتنی کہنے لگی ٹھیک ہے پہلے میں اپنا سامان لوں گی بعد میں تم اپنی ماں کا پرچہ دیکھتے رہنا اتنا کہہ کر بھی دونوں باجار میں چلی گئے پتنی نے باجار سے اپنی جرورت کا سامان خرید لیا اور پتی سے بولی سنو جی خریداری کرتے کرتے میں بہت تھک چکی ہوں میں تب تک گاری میں بیٹھے ہوں تم اپنی ماں کی لسٹ دیکھ لو اور سامان خرید لاؤ لڑکے نے جیب سے ماں کا پرچہ نکالا اور اسے پردنے لگا لسٹ بہت لمبی تھی پہلے تو وہ دیکھ کر چونک گیا کہ اتنی لمبی لسٹ پتہ نہیں ماں نے کیا کیا مگایا ہے جرور اپنے گاؤں بالے بیٹے اور بہو کے لیے کچھ سامان لکھا ہوگا پتی کی بات سن کر پتنی تپاک سے بولی اور بنو سرور کمار ماں کے سامان کے بنا تو تمہاری روٹی نہیں پچ رہی تھی اتنا کہہ کر وہ پتی کی اور گسے سے دیکھنے لگی ادھر پتی نے جب ماں کا دیا ہوا پرچہ پڑھا تو پڑھتے پڑھتے اس کے ہاتھ کامپنے لگے اس کی آنکھیں بھرائیں اس کا پورا سریر کامپ رہا تھا پتی کی ایسی حالت دیکھ کر پتنی گھبرا گئی پوچھنے لگی کیا ہوا ایسا کیا مانگ لیا تمہاری ماں نے اتنا کہہ کر پتنی نے پتی کے ہاتھوں سے وہ پرچہ چھیل لیا اور سویم پڑھنے لگی پتنی بھی اس پرچے کو پڑھ کر حیران تھی اتنے بڑے پرچے میں سامان کی جگہ ماں کا بھاو لکھا ہوا تھا جیبن کی ساری اچھائیں اس نے اس پرچے میں چند سبدوں میں بیکت کی تھی اس نے لکھا تھا بیٹا مجھے دیوالی پر تو کیا کسی بھی افسر پر کچھ نہیں چاہیے پھر بھی تم جد کر رہے ہو تو میرے لیے باجار سے یدی کسی دکان پر مل جائے تو پھرشت کے کچھ پل میرے لیے لیے لیتے آنا کیونکہ ڈھلتی سانج کی طرح میرے بھی جیبن کی سانج ہو رہی ہے مجھے ان گہراتے اندھیاروں سے در لگنے لگا ہے پل پل اپنی طرف وڑرائی موت کو دیکھ کر در لگتا ہے میں یہ جانتی ہوں کہ مرتو پرم ست ہے اسے ٹالہ نہیں جا سکتا اس کمجور برد سریر کے ساتھ اکیلے رہنے سے بہت گھبراہت ہوتی ہے پتہ نہیں کب یہ دیا بجھ جائے جب تک تمہارے پاس ہوں کچھ پل میرے پاس بھی بیٹھ جایا کرو تھوڑی دیر کے لیے ہی سہی میرے بڑھاپے کا اکیلہ پن بانٹ لیا کرو تیرے پاس رہنے پر بینا دیا جلائے ہی میرے جیون کی سانج روشن ہو جائے گی کتنے سالوں سے میں نے تیرا اسپرس نہیں کیا ہے ایک بار میری گود میں سر رکھ کر لیت جانا میں ممتہ بھری ہتیلی سے تیرے سر کو سہلاؤں گی اپنوں کو اپنے قریب پا کر میں موت سے بھی ہس کر ملوں گی کیا پتہ اگلی دیوالی تک رہوں یا نہ رہوں مطرو ماں کے بھاو کی انتیم لائن پڑھتے پڑھتے پتنی بھی فپک فپک کر رونے لگی مطرو ماتا پتہ جب بوڑے ہو جاتے ہیں تو ہم لوگ اپنے گھر میں انہیں بوڑے اور بوڑھیا کی سرینی میں رکھتے ہیں جس وقت انہیں ہمارے سہارے کی سب سے بڑی ضرورت ہوتی ہے اس سمائے ہی ہم انہیں اکیلا چھوڑ دیتے ہیں ایک تو بڑھتی عمر اور چھیڑ ہوتی ساری سکتیاں کمجور آنکھیں اور ستھل ہاتھ پیر اوپر سے اپنوں کی دوریاں انہیں اور کمجور بنا دیتی ہیں ایسے میں بے جائیں تو کہاں جائیں دکھ درد کی باتیں سنائے تو کسے سنائیں جیبن میں بڑے بڑے دکھ دیکھے توفانوں سے پھڑ گئے پھر بھی اپنے کو کمجور نہیں پڑھنے دیا آج جب ان کے اپنوں نے انہیں اکیلا چھوڑ دیا تو بے ٹوٹ کر بکھر گئے ساری آسائیں ٹوٹ گئیں یہ بردھ لوگ ہمارے جیبن کے کلپ ترو ہیں ان کا یتوچت سممان اور دیکھ بھال کرنا چاہیے یہ ہے سوچ کر کہ اب ہمارے بھی بڑے ہونے کے دن نکٹ آ گئے ہیں کہیں ہمیں بھی ہمارے اپنے ہمیں چھوڑ کر اکیلا نہ کر دیں اس کی تیاری آج سے ہی شروع کر دو کیونکہ مطرو ہمارے اچھے برے کرم دیر سویز ہمارے پاس لوٹ کر جرور آتے ہیں جیسا ہم بوتے ہیں بیسا ہی ہمیں کاٹنے کو ملتا ہے یدھی کوئی پتنی اپنے پتی کی بڑی ماں کو پھوٹی آنکھ بھی نہیں دیکھ سکتی اس ماں سے اس بیٹے کو دور کرتی ہے تو یاد رکھنا وہ دن دور نہیں جب تمہارے بیٹے کی بہو تم سے تمہارا بیٹا چھین کر دور لے جائے گی یہ بڑے لوگ کہیں سے بن کر نہیں آتے ہمیں تم ہم عمر کے ساتھ بڑھاپے کی اس دینی عباسطہ کو پہنچتے ہیں مانا کی دنیا مطلب کی ہے پر اتنے مطلب ہی تو مت بنو کہ جس جیبن کو جو دینے بالے ہیں جن خوشیوں کو دیکھنے کے لیے انہوں نے اپنی خوشیوں کی بلی چڑھا دی آپ ان کو ہی بڑھاپا روپی اتھا دکھ ساغر میں چھٹ پٹانے کے لیے چھوڑ جاؤ مطروں یاد رکھنا کرم کا فل بھوگنا ہی پڑتا ہے اوپر کو اچھالا گیا کیچڑ لوٹ کر آپ کے اوپر ہی گرے گا بردھ ماتا پتا ہمارے اوپر والے ہیں جن کو مستق پر بٹھانے کی بجائے ہم پیروں سے کچلتے ہیں دربھاک ہے اس سنتان کا وہ دوبارہ کبھی منوس کی سنتان نہیں بنے گا کیونکہ وہ اپنے دائیوتوں کو منوس سبن کر نہیں نبھا پایا مانا کہ تم مجبور ہوں گے پر ماتا پتا کے دکھ سے بڑی مجبوری تمہاری نہیں ہو سکتی میترو یدی اس ویڈیو سے آپ نے کچھ سیکھا ہو تو اس ویڈیو پر مانن کرنا اور دوسری لوگوں کو شیئر کرنا چلیے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں نئی گیانچرچہ کے ساتھ آپ سبی کا بہت بہت دھنیواد جائے سری کرشن